چیم ونگز کی فلائٹ 501 دماسکس انٹرنیشنل ائرپورٹ سے رات میں گیارہ بجے کے آس پاس اولان بھرتی ہے بغداد جانے کے لیے اس دن موسم خراب تھا یا یوں کہیں کہ قدرت بھی چاہتی تھی کہ یہ ہاتھ ساتھ ٹل جائے پلین تین گھنٹے دیری سے اڑا فلائٹ میں ایک سو چھپن پیسنجرز تھے ساتھ کرو میمبرز تھے ان لوگوں کے بیچ میں مل پر امال باندھے اور بدلے ہوئے نام کی ٹکٹ لے کر ایک ایسا شخص سوار تھا جس کی تلاش سی آئی اے اور موساد جیسے ایجنسیوں کو برسوں سے تھی ایران کا سب سے بڑا کمانڈر جس کے ایک اشارے پر میڈلیسٹ میں تباہی مچ سکتی تھی جو ایران میں سپریم لیڈر ایت اللہ علی خامنی کے بعد دوسرا سب سے طاقتور شخص تھا اس کا نام تھا قاسم سلمانی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں میجر جنرل قاسم سلمانی کی وہ آدمی جس نے اسرائیل کے خلاف ایکزس آف ریزسٹنس کو مضبوط کیا جو اسلامی ریولیوشنری گارڈز کاپس کے قدس فورس کا لیڈر تھا جو اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر رہا تھا اور ایرانیوں کے دل میں بستا جا رہا تھا خوپیا کارناموں کی وجہ سے وہ امریکہ کے آنکھوں کی کرکری اور اسرائیل کے لیے سردرد تھا لیکن دو جنوری دوہزار بیس کا وہ دن جب دمازکس سے اڑے اس پلین کا انتظار بغداد میں امریکی ایجنٹس کر رہے تھے خبر پکی ملی تھی لیکن اس ایرانی کمانڈر کے پاس جانا ایجنٹس کے لیے لگ بھگ ناممکن تھا اسی لیے امریکہ نے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اور ایک ڈرون رات ساڑھے دس بجے بغداد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر اڑا دیا اور انتظار کرنے لگے چام ونگز کی فلائٹ 501 کا مگر ایک مشکل تھے ائرپورٹ کے اوپر جو ڈرون اڑ رہا تھا اس کی جانکاری بغداد ائرپورٹ کے آفیسرز کو ہو گئی اور معلوم چلا کہ ڈرون امریکن ائر فورس کا تھا جسے آئین الاسد ملٹری بیس سے کنٹرول کیا جا رہا تھا وہاں میسج بھیجویا گیا کہ یہ ڈرون ائرپورٹ پر کیا کر رہا ہے تو امریکیوں نے جواب دیا کہ یہ ڈرون ایک صرف اوور واش دینی کے لیے آیا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور ائرپورٹ پر تینات آفیسرز نے یہیں ایک غلطی کر دی غلطی تھی ایک امریکی پر بھروسہ کرنا کیونکہ ان ڈرونز میں ہیل فائر مسائلز لگی ہوتی ہیں جو پریسائز ٹارگٹ پر اٹیک کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں ان کے خاصیت یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کو ہی نقصان پہنچاتی ہیں اگل بگل بہت کم نقصان ہوتا ہے ان سے خیر جیسے میں نے بتایا کہ فلائٹ تین گھنٹے لیٹ چل رہی تھی اس کے وجہ سے ہی یہ ڈرون بار بار وہاں آ رہا تھا اور وہاں سے جا رہا تھا یعنی سی آئی اے فل آن پریپریشن کے ساتھ پلانی کر کے بیٹھا ہوا تھا بس انتظار تھا خاصم سلمانی کی فلائٹ کا جو کچھ ہی دیر بعد بغدار انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والی تھی رات کو بارہ بچ کے بتیس منٹ پر چام ونگز فلائٹ فائب زرو ون بغدار انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کارگو ٹرمینل کے سامنے لینڈ کرتی ہے خاصم سلمانی پلین سے نکلتے ہیں جب وہ نیچے جاتے ہیں تو ان کی ملاقات ابو مہندی سے ہوتی ہے جنہیں خطائب حیزباللہ کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے پھر یہ دونوں کار میں بیٹھ جاتے ہیں کار ٹرن لے کر کارگو ٹرمینل کے پیچھے سے ہو کر باہر نکلتی ہے پھر یہ جو میپ میں آپ گول سا ہائیوے دیکھ رہے ہیں وہ اس پر آ جاتی ہے اسی دوران امریکنز کو انٹریلیجنس ملتی ہے کہ کاسم سلمانی اسی کار میں ہے اور ترانت تینوں ڈرون کار کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی یہ وہ مومنٹ تھا جب آفیشلی کاسم سلمانی کو مارنی کا مشن شروع ہو گیا تھا اب بس انتظار تھا تو ڈانلڈ ٹرم کی ہاں کا اور پھر بارہ بچ کر سینٹالیس منٹ پر اس راج جو ہوتا ہے وہ پورے کے پورے میڈل ایسٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے کیونکہ اسی سمائے امریکہ کے راشتہ پتی ٹرم ہاں کرتے ہیں اور تینوں ڈرون تین ہیل فائر مسائلز کو داکھتے ہیں جو کچھ سیکنڈز بعد کار پر جا کر لگتے ہیں خاصم سلمانی کو مار دیا گیا کچھ دیر بعد یہ خبر ایران کے سپریم لیڈر کو ملتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے یہ خبر اگلے دن دن دنیا بھر کے لگ بھگ ہر اخبار کے پہلے پنے پر چھکتی ہے لیکن ایسا کیا کیا تھا خاصم سلمانی نے ایران کے ایک مزدور کسان کا بیٹا کیسے بن گیا ایران کا سب سے چہہتا کمانڈر کیسے وہ فوج میں آیا اور خاصم سلمانی کا موت کے بعد کیا ہوا کیسے بدل گیا میڈل ایسٹ اس سب پر بات کریں گے اس ویڈیو میں قانت ملک اس گاؤں کا نام تھا جہاں گیارہ مارچ انیس سو ستہ ان کو جنم ہوا تھا خاصم سلمانی کا سلمانی نے خود بتایا تھا کہ ان کے پتا ایک مزدور کسان تھے اس دور میں ایران کی سوسائٹی زمیدار اور کھیتی کرنے والے مزدور کسانوں کے بیچ میں بٹی ہوئی تھی زمیدار مزدوروں کو اپنی زمین کھیتی کرنے کے لیے دیتے تھے کھیتی کرنے کے لیے ایک سر کسان لون بھی لیا کرتے تھے اور سلمانی کی پتا نے ابھی کافی لون لے رکھا تھا پتا کی لون چکانے میں مدد کر سکیں سال انیس سو پچھتر آتے آتے قاسم کرمن کی ایک وارٹر آرگنیزیشن میں کام کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی ان کو چسکہ لگا باڈی بنانے کا اور کہتے ہیں کہ سلمانی اپنے کھالی ٹائم میں جم جاتے تھے اور ہیوی بیٹ لیفٹنگ کیا کرتے تھے ایران میں تب منارکی ہوا کرتی تھی اور کئی لوگ اس کے خلاف تھے اور ایک مہم چلا رہے تھے کہ کیسے اس سسٹم آف گورنمنٹ کو ختم کیا جائے اور اسلامی گورنمنٹ کو لیا جائے ایران میں آئے دن اس کو لے کر مجلس ہوتی تھی سلمانی ایسے ہی مجلسوں میں جایا کرتے تھے اور ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسی سے پروہاویت ہو کر انہوں نے اسلامی ریولیوشن کو جوائن کر لیا تھا پھر نائنٹین سیونٹی نائن میں آفیشلی اسلامی ریولیوشن ہوتا ہے وہاں کے تانہ شاہ کو گدی سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ایک نئی سرکار بنتی ہے سلمانی اسے سال آئی آر جی سی فورس جوائن کرتے ہیں اور وہ اسلامی کرانتی میں شامل ہو جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کرانتی کے بعد ایران میں اندر اتھل پتھل مچی ہوئی تھی ابھی وہ سنبھلائی تھا کہ پروہشن صدام حسین نے ایران کی اوپر آکرمن کر دیا صدام کو ڈر تھا کہ کہیں اسلامی کرانتی عراق میں ان کی سرکار کو نہ گرہ دے کہا جاتا اسے لئے صدام نے ایران پر ہی آکرمن کر دیا تھا شروعات میں تو عراق نے ایران کے اچھے خاصے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا پر جب جوابی حملہ ایران کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں ایران ایراق وار 1930 سے لے کر 1989 تک چلی تھی خاصل سلمانی اس جنگ پر اسی کے دشک سے جڑتے ہیں اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتی ہے تب تک لڑتے ہیں حالانکہ دوکیمنٹ میں ایسا آتا ہے کہ انہیں اسی کے دشک میں صرف پندہ دن کے لیے ہی صدام ایران میں جا کر عراق کے قبضے میں جا چکے علاقوں کو چھڑانے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن کیونکہ وہ جوان تھے اور عراق کے خلاف جنگ میں اپنی طاقت اور سوجبوچ کا مظاہرہ پیش کیا اور لڑتے رہے واپس نہیں آئے ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پر جاتے رہے جب وہ اور ختم ہوئی تو کبھی مزدوری کرنے والا یہ لڑکا ایران کی سینہ کا ایک جانباز سپاہی نکلا اس کی قابلیت دیکھتے ہوئے کرمن پروونس کا آئی آر جی سی کمانڈر بنا دیا رہتا ہے اسے اور یہاں سے وہ کردار سامنے آتا ہے جسے ہم قاسم سلمانی کے نام سے جانتے ہیں سلمانی نے خود کو سیدھی لڑائی میں تو ثابت کر دیا تھا لیکن دماغ کے استعمال کی ٹریننگ ابھی باقی تھی اس علاقے کو کہتے ہیں گولڈن کرسنٹ یہاں سے افہیم کا کاروبار ہوتا ہے افغانستان سے افہیم خوفیہ راستوں کے ذریعے ایران لائی جا رہی تھی اور اس سمگلنگ کے نیٹورک کو توڑنے کے ذمہ داری ملی قاسم سلمانی کو زمین پر مضبوط نیٹورک لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے لوکلز کے ساتھ ویوہار بنانا ہے تذکروں کو پکڑنے کی سٹریٹیجی یہ سبھی سی قاسم سلمانی کو اس دوران ملی اور سال انیس سو اٹھانبے میں انہیں آئی آر جیسی کی قدس فورس کا کمانڈر بنا دیا جاتا ہے قدس فورس ایران کے ایک سپیشل برانچ ہے قدس شبد کا مطلب ہوتا ہے قدوس جو عربی شبد جیرسولم کا ٹرانسلیشن ہے یعنی اس کا نام ہے جیرسولم فورس اب جیسا کہ آپ کو نام صحیح سمجھ میں آگیا ہوگا کس برانچ کا مقصد ہے جیرسولم کو قبضے میں کرنا آئی آر جیسی کی یہ برانچ پورے میڈلیسٹ میں ایران کے انٹریسٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتی ہے آئی آر جیسی کی قدس فورس ایراک لبنان سیریا یمن اور گازہ ان سب ہی جگہوں پر اپنا پروہاو چھوڑ چکی ہے قاسم سلمانی وہ شخص تھے جنہوں نے لبنان میں سدرن ایریا میں موجود حزباللہ سے رشتے بنائے تھے ان کی بدلت ہی حزباللہ کو طاقت ملی تھی دوہزار چھے میں سپریم لیڈر کو کر رہے تھے اسی کے ساتھ وہ اور حسن نصر اللہ اسرائیلی بم کا شکار ہوتے ہوتے بچے تھے تو مطلب کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران حماس حزباللہ اور ہوتی لڑاتے ہیں امریکہ قاسم سلمانی کو ہی ماسٹر مائنڈ مانتا رہا ہے جو حماس حزباللہ اور ہوتی ریبلز کو سپورٹ کرتا ہے ہتھیار دیتا ہے اور ایکزس آف ریزسٹنس کے ذریعے اسرائیل کو گھیڑنا چاہتا ہے جب کبھی بھی ان ٹکراو میں کسی عام انسان کی موت ہوتی ہے تو امریکہ ایران پر آروپ لگاتا ہے اور جب اسرائیلی فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں تو انڈریکٹلی آروپ لگائے جاتے ہیں امریکہ پر جس کی شہ پر اسرائیل گنڈا گردی کرتا ہے امریکہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ قاسم سلمانی کی ہی وجہ سے چھے سو امریکی سینک میڈلیسٹ میں مارے جا چکے تھے اس لئے امریکہ اس کمانڈر کا پیچھا پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا قاسم سلمانی کی موت کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں ماتم منایا گیا ایران میں جب یہ خبر پھیلی کہ تین جنوری کو ائر سٹرائک میں قاسم سلمانی کی ہتھیا کر دی گئی ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں تو ایران کے سپریم لیڈر اگلے تین دن تک ماتم کے نکال دیتے ہیں تین دن تک ایران میں ان کی موت کا غم منائی جاتا ہے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ خود ایران کے سپریم لیڈر پڑھاتے ہیں اور بھاوق بھی ہو جاتے ہیں ان کے لیے مجلس ہوتی ہے مجلسوں میں ان کو ہیرو کی طرح دکھا جاتا ہے ان کی موت کے چار سال بعد بھی آج تک ایران من کا نام لیا جاتا ہے بہت عزت کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے امریکہ کی سازش کے وجہ سے ان کی پاپلیرٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر سال تین جنوری کو ہزاروں لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا اس کی شروعات ہوتی ہے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو یہ دن امریکہ کے اتحاس میں سیاہ اکشروں میں درج ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد پہلی بار کسی آتنکوادی حملے میں کسی ملک کا اتنا نقصان ہوا جس کی اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی نائن الیون حاصل میں دو ہزار نو سو ستتر لوگوں کی جان گئی تھی یہ اتحاس کا اب تک کسب سے خطرناک آتنکوادی حملہ ہے پر اس سے بھی حران کرنے والا تو یہ تھا کہ یہ اٹیک کسی چھوٹے موٹے ملک پر نہیں بلکہ سپر پاور پر ہوا تھا وہ سپر پاور جس کا سوویت یونین کے گرنے کے بعد سے کوئی بھی ورلڈ فرنٹ پر کامپٹیٹر نہیں مانا جاتا تھا لیکن نائن الیون کی اٹیک کے بعد سب کچھ بدل گیا اس حد تک بدلہ کہ امریکہ کی میڈل اسٹ کو لے کر پوری پالیسی اور تھنکنگ بدل گئی جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ نائن الیون اٹیکس کے ذمہ داری القاعدہ اور اسے چلانے والے اسامہ بن لادین نے اپنے کندھوں پر لی تھی اور اس کے پیشے مقصد ہی بتایا گیا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کو چھوڑ کر چلا جائے اسرائیل کا اندھتن سپورٹ نہ کرے مطلب اسلامی ملکوں کے سیاست سے خود کو امریکہ الگ کر لے لیکن جس امریکہ کو کل تک میڈل اسٹ ایک تیل کے خزانے والا ایریا لگتا تھا اور جسے اپنا ساتھی بنا کر جسے اکانومک رشتے مضبوط کر کے وہ اپنا وکاس کرنے والا تھا نائن الیون اٹیکس کے بعد اسے یہ سمجھ آ گیا کہ امریکہ نہ باہر صرف ہے اور نہ ہی گھر میں اب امریکہ کے پاس دو آپشن تھے پہلا وہ میڈل اسٹ سے اپنے پاؤں پیچھے گھسٹ لی اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ جتنے بھی ٹیرورسٹ گروپ والے ہیں یہ اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیں گے پھر اس کو کرنے کی وجہ سے امریکہ کا کافی نقصان ہوگا سعودی عرب میں آج ڈیفنس ایکٹر میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ ممکن ہوئی ہے امریکہ کی وجہ سے سعودی عرب ڈالر میں سب کو تیل بیچتا ہے اور اس کے بعد اس ڈالر کو امریکہ کو دے کر اسے ڈیفنس ٹیکنالوجی خریدتا ہے امریکہ اس ٹیٹ کے چلتے کافی فائدے میں ہیں لیکن امریکہ نے سعودی عرب کو اس طرح سے اپنی سیکیورٹی کو لے کر خود پر ڈیپنڈنٹ بنا لیا ہے کہ آج اس کا انفلنس اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ سعودی عرب میں لیبرالائزیشن کی پرکریہ جو ہو رہی وہ امریکہ ہی چلا رہا ہے یعنی بیسکلی وائٹ ہاؤس ڈیسائٹ کر رہا ہے سعودی عرب میں کیا پالیسی بنائی جائے گی بیچ میں ایسی خبریں آئے بھی تھیں کہ جلدی سعودی میں شراب بکنے لگ جائے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہاں کے مولانا لوگوں نے ڈیسائٹ کیا ہوگا جی نہیں یہ سب اور آج جتنا بھی لیبرالائزیشن سعودی میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے پورے کے پورے میڈلیسٹ میں تیل کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور امریکہ میڈلیسٹ میں اپنا دب دبا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب جیسے ہی باقی دیش بھی وائٹ ہاؤس کے ہیت میں بولیں چین اور روس سے ٹریڈ ریلیشنز اچھے نہ رکھیں منافع کمائیں اور ساتھ میں باٹیں اور میڈلیسٹ کی راجنیتی میں گھسا رہتا ہے جو اس کا ویروت کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسی پالیسی پروفیل حال کام کر رہا ہے اور اس پالیسی کا سب سے زیادہ ویروت کرتا تھا ایران اور اس کا سب سے طاقتور کمانڈر میجر جنرل قاسم سلمانی جس کو راستے سے ہٹانا ہی امریکہ کا ایک مات مقصد ہو گیا تھا لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے آپ کو جارن کر حیرانی ہوگی کہ ایک وقت تھا جب قاسم سلمانی نے امریکہ کی مدد کی تھی دراصل 9-11 حملے کے بعد پوری دنیا میں اس کی آلوچنا ہوئی کئی ساری کانسپیریسی تھیوریز بھی نکل کر آئیں کسی نے کہا دیا کہ 9-11 ہوا ہی نہیں تھا کسی نے کہا کہ یہ امریکہ نہیں کر آیا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن سچ یہ تھا کہ لوگوں کی جان گئی تھی اور پوری دنیا کے لوگوں نے اس کی وجہ سے آتنکواد کے خلاف غصا تھا جب طالبان کے خاتمے کے لیے افغانستان میں امریکہ غصا تو قاسم سلمانی کا ڈرکس والا ایکسپیجنس کام آیا اور سلمانی نے انڈریکٹلی طالبان کی افہیم ٹریٹ روٹس کے بارے میں ساری جانکاریاں دی پوسٹس کے بارے میں امریکنز کو جانکاریاں دی کیونکہ ایران افغانستان میں موجود طالبان کو ایک دشمن سمجھتا تھا کیونکہ طالبان کٹر سنی سنگٹھن ہے جو پورے میڈلیسٹ میں اپنی پکڑ بنانا چاہتا تھا اور اسلامی ریپبلک آف ایران اسے ایک تھرٹ کی طرح دیکھتا تھا افغانستان ویسے تو میجرلی سنی مسلم آبادی ورہ دیش ہے پر اس کے باوجود افغانستان کے دکشنے علاقوں میں شیعہ لوگوں کی آبادی کا ایک ٹکڑا رہا کرتا ہے جسے ہزارہ کمیونٹی بھی کہا جاتا ہے اور ایران سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ دکشنے افغانستان جو ایران سے بارڈر شیئر کرتا ہے وہاں پر اس کمیونٹی والوں کی سرکار آ جائے اس لئے جب امریکہ نے افغانستان پر آکرمن کرنے کا ڈیسیجن لیا تو ایران پر راج کرنے والوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کا ساتھ دیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر تالیبان ختم ہوتا ہے تو افغانستان میں پاور ویکیوم کریئٹ ہو جائے گا اور اس پاور ویکیوم کو فل کرنے کے لئے ایران والے پھر ہزارہ کمیونٹی والوں کو اوپر کریں گے جس سے ایران کا لانگ ٹرم گول پورا ہوگا لیکن ساتھ اکٹوبر دوہزار ایک کو یہ جنگ چالو ہوئی یو ایس اور آلائٹ فورسز نے ایران سے انٹریجنس انپٹ لے کر کئی جگہوں پر اٹیک کی اور کچھ ہی ہفتوں میں یو ایس نے تالیبان کو دھول چٹا دی یہاں تک سب اچھا چل رہا تھا بیہنڈ دا سینس پالٹکس اور ڈپلومیسی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے رشتے اب سدھرنے کے کگار پر آ گئے ہیں لیکن پھر آتی ہے تاریخ انتیس جنوری دوہزار تو جس دن امریکن پریسیڈنٹ ایک ایسے سپیچ دیتے ہیں جو ایران اور امریکہ کے سدھرتے رشتوں پر ایسی آگ ڈالتی ہے کہ ایران ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ سے اپنے ہاتھ چھوڑا لیتا ہے اس سپیچ کے دوران بوش صاحب نورتھ کوریا ایراک کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی ایکسس آف ایویل کا پارٹ بتا دیتے ہیں یہ سن کر ایران والے آگ بابولا ہو جاتے ہیں اور اس سپیچ کے بعد ایسے چین آف ریاکشن دونوں طرف سے ہونے شروع ہوتے ہیں جو آلیڈی خراب حالات ہوتے ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن سوچنے والی بات ہے امریکہ نے ایران سے مدد لینے کے بعد اس کو ایکسس آف ایویل کا پارٹ کیوں گھوشت کیا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھا دراصل اس کے پیچھے وجہ تھی اسرائیل اسرائیل ڈیفنس فورس یعنی کی آئی ڈی ایف نے چار جنوری دوہزار دو کو ریٹ سی میں مشن نواز آر کر کے ایک شپ کو پکڑا تھا جس میں ان کے آفیشل سٹیٹمنٹ کے مطابق ایک سو بائیس ایم اور ایک سو سات ایم اور قطیوشہ راکٹس موجود تھے آئی ڈی ایف کا ایسا کہنا تھا کہ اس شپ کو فلسطینین آثورٹی کے دورہ خریدا گیا تھا اور یہ ایران اور حزباللہ سے خریدا گیا تھا آئی ڈی ایف نے اپنی پریس ریلیز میں پوائنٹ کیا تھا کہ ان راکٹس کے ذریعے اسرائل کی سٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا یعنی انہوں نے ایسا نیریٹیف دیا تھا کہ ان ویپنز کے ذریعے پلسٹینین آثورٹی اسرائل والوں پر اٹیک کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اس کے بعد یہ خبر امریکہ کے راشتہ پتے تک پہنچائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ کو ایران کے پروجیکٹ آماد کی سوچنا دی گئی پروجیکٹ آماد آئیڈی ایف کے حساب سے ایران کے نیوکلئر پروجیکٹ کا نام ہے خیر اس ایونٹ کے بعد امریکہ ایران کو لے کر ایگریسیب ہو جاتا یعنی پہلے جو کام ڈیپلومیسی اور ڈائیلوگز کے طرح کیا جا رہا تھا اب وہ بدل کر ایگریسیب ہونے لگا لیکن اس کا سب سے بڑا خامیہ جا خود امریکہ والوں کو بھوگتنا پڑ گیا امریکہ نے طالبان والوں کو خدیڑا ضرور تھا لیکن وہ ابھی بھی انہیں ختم نہیں کر پائے تھے ان فیکٹ ان کا یہ مشن اتنا بڑا فیلئر تھا کہ وہ القاعدہ کے ممبرز تک کو ڈھون نہیں پائے اسامہ بن لادن کو تو چھوڑ دو پھر ایران نے بھی منع کر دیا کہ وہ آگے امریکہ کا اس اٹیک میں ساتھ نہیں دیں گے جس کا سیدھا اثر یہ ہوا کہ امریکن فورسز ایک ٹاپو پر امریکہ میں بھی امریکہ گز گیا تھا یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپن سافٹ ماس ڈسٹرکشن ہے لیکن بعد میں ہم سب کو معلوم چلا کہ یہ کیے وال ایک مکھوٹا تھا اصل وجہ تھی ایراک میں تختہ پلٹ کر کے ایک ایسے سرکار کو بنانے کی جو پرو امریکہ ہو جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز کو بنائے اس کو تیل بیچے اس کے بدلے ڈالر میں پیمنٹ لے پھر اسی کو واپس وہ ڈالر دے کر اس سے ڈیفنس خریدے خیر صدام حسین کو کیپچر کر کے انہوں نے یہ کھیل جیت تو لیا تھا لیکن پیچھے سے ایک اور کھیل ہو گیا امریکہ کا ایراک پر آکر مڑا ایراک کے لیے اتنا گھا تک ثابت ہوا کہ وہاں والے آج تک اس کے نتیجے سے اُبھر نہیں پائے ہیں جیسے ہی امریکہ کے فورس نے صدام حسین کو رہا تھا اس کی وجہ سے ہی کئی ایکسپرٹس کا ایسا کہنا ہے آئی ایس آئی ایس کا جنب ہوا تھا اور فیکٹ یہی ہے کہ اس گروپ میں وہی سولڈرز تھے جو امریکہ کے گھسنے کی وجہ سے انیمپلائیڈ ہو گئے تھے انہوں نے تب وہاں ساتھ تچیننی کی کوشش کی جو حیرانی والی بات ہے آج تک وہی کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہی آج بھی ایراک میں پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ایراک میں ایک طرف آئی ایس آئی ایس ہے دوسری طرف امریکن فورسز ہیں اور تیسری طرف ایراک کی خود کی آرمی ہے اور چوتھے طرف کچھ ایسے گروپس ہیں جنہیں شیعہ ملیشیا کہا جاتا ہے جیسے قطائب حضب اللہ جو ایران کے اشارے پر چلتے ہیں امریکن فورسز بزی رہتے ہیں آئی ایس آئی ایس والوں سے لڑنے میں تو وہی ایراک کی آرمی بھی یہی کام کرتی ہے قاسم سلمانی کی بات کرتے کرتے یہ میڈلیسٹ کی گہرائیوں میں کیوں چلا گیا ہیں آخر اس سب سے قاسم سلمانی کی حتیہ کا کیا لینا دینا ہے دراصل قاسم سلمانی کی حتیہ کا ان شیعہ ملیشیا والی فورسز سے بہت لینا دینا ہے جیسا میں نے بتایا تھا کہ قاسم سلمانی ایران کی قدس فورس کے کمانڈر تھے جن کا کام تھا ریزسٹنس فورس کے بیچ میں کوارڈنیشن منانا ایسا کہا جاتا ہے جب جوش ڈبلو بوش کو یہ بات پتا چلی کہ ایران کے اس کمانڈر کی ملاقات شیعہ ملیشیا جیسے کتائب ہزباللہ اور پاپلر موبیلیزیشن فورسز والوں سے ہوتی رہتی ہے اور وہی ان کو اسلحہ اور انٹیلیجنس پروائیڈ کراتا ہے کہ امریکن فورسز کہاں ہوں گی یہ پتا چلنے کے بعد انہوں نے اس کمانڈر کو اپنی ٹیرریسٹ واش لسٹ میں انکلوڈ کیا تھا انہوں نے ایک خوفیہ آپریشن کر کے اربل لیازن جو ایک نئی ایرانین کانسلیٹ بلڈنگ تھی اس پر ریڈ بھی کی تھی کیونکہ ایسا کو انٹیلیجنس ملی تھی کہ وہاں قاسم سلیمانی ہے اور کئی بڑے آئی آر جی سی سینئر کمانڈر وہاں موجود ہیں لیکن ان کا ایمیشن کمپلیٹ فیلیر ہوتا ہے اس کی جانکاری ایران والوں کے ملنے کے بعد دونوں کے بیچ دشمنی اور بڑھ جاتی ہے لیکن اگر امریکہ چاہتا تو کبھی بھی سلیمانی کو ڈھونڈ کر مار سکتا تھا اور شاید مار بھی دیا گیا ہوتا پر کیونکہ اس سمیں ایراک میں امریکہ کے لاکھوں سولجرز تھے اور وہ ان کی جان جوکی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا پر اس کے بعد امریکہ والوں نے ایک ایسی ٹینڈنسی اپنا لی کہ اگر ایراک ان کا کوئی بھی سولجر مارا جاتا تو وہ سوچتے اس کے پیچھے ایران والوں کا ہاتھ ہے ایران والوں کا کیا سپسیفکلی بولیں تو قاسم سلیمانی کی سالزش ہے یعنی وہ کنونس ہو چکے تھے کہ اگر یہ کمانڈر زندہ رہا تو امریکہ کے ٹروپس اسی طرح ایراک میں مرتے رہیں گے خیر بوش ایڈمنسٹریشن اس سمسیہ کا سمادان نکالتی سے پہلے ہی ان کو ستہ پخش سے ہٹا دیا جاتا ہے پھر امریکہ میں سرکار بنتی ہے اوباما کی اوباما اپنے پریزیڈنشل کیمپین کے دوران ہی ایسا کہہ رہے تھے کہ وہ ایران اور میڈل اسٹ کو لے کر نیا اپروچ بنانے والے ہیں بوش نے جو مسٹیکس کری ہیں وہ ان کو صداریں گے اور اگریشن سے نہیں بلکہ ڈیالاغ اور ڈیپلومیسی کے ذریعے پرابلمز کو سالو کریں گے حالانکہ ان کے پہلے ٹرم میں بھی امریکہ کے ایران کے ساتھ رشتے میں کچھ خاص بدلاؤ دیکھنے کو ملے نہیں تھے لیکن ان کا دوسرا ٹرم بڑا امپورٹنٹ مانا جاتا ہے کیونکہ دوہزار پندرہ میں ہی ان سپیکولیشنز کے بیچ کہ ایران نیوکلئر ویپنز بنانے کے بڑا قریب پہنچ چکا ہے سالوں تک ایران کے یورینیم انڈریچمنٹ پرگرام پر روک لگا دی جاتی ہے اور اس پر ایک لیمٹ سیٹ کر دی جاتی ہے 3.67% پہ جسے زیادہ انڈریچمنٹ وہ نہیں کر سکتا ہے اس ڈیل میں یہ بھی کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ انٹرنیشنل ایٹومک انڈریجی ایجنسی کو ایران اپنے دیش میں آنے دے گا اور وہ ہی ایران کے انڈریچمنٹ پرگرام پر نظر رکھے گی پر اس ڈیل کی سب سے سپیشل بات یہ تھی کہ اگر اس باڈی کو ایسا شک ہوتا ہے کہ ایران کسی خوفیہ جگہ پر انڈریچمنٹ پرگرام کو برقرار رکھے ہیں تو اس باڈی کو پورا عدھکار ہوگا کہ وہ اس سائٹ کا انسپیکشن کرے اور اس کی تلاشی کرے اور پھر اسے پی فائی پلس ون کو بتائے یعنی اس ڈیل کے ذریعے اوباما نے ایران کو ریسورس کے لیول پر نیوکلیر ویپنز بنانے کے لیے آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اگر ایران ایسے سنسادھانی نہیں رکھے گا جس سے نیوکلیر ویپنز بنایا جا سکتے ہیں تو کبھی بھی ایسے ویپن نہیں بنا پائے گا اور آئیے ای 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 ایران کے نیوکلیر پرگرام پر نظر بنایا رکھے گی جس کی وجہ سے ایک پرانسپیرنسی بنی رہے گی اس ڈیل پر سائن کرنے کے بدلے یونائٹڈ سٹیٹس ایران کی اوپر سے کئی سینکشنز ہٹانے کی بات کر رہا تھا ایران کے اوپر لگے سینکشنز کی وجہ سے اس کی ایکانومی کی کمر ویسے بھی ٹوٹی ہوئی تھی اسی لیے ایران نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور چودہ جولائی دوہزار پندرہ کو اس ڈیل پر مہر لگا دی جاتی ہے یعنی ایران بھی ریڈی ہو گیا کہ وہ نیوکلئر ویپنز نہیں بنائے گا اور انریچمنٹ صرف اس لیے کرے گا تاکہ اپنی انڈسٹری کو بیٹر بنا سکے لیکن اس ساری ڈیل سے کچھ لوگ بڑے ناراض تھے جن میں سے سب سے پرامیننٹ فگر تھے اسرائیل کے پرائم منسٹر یونائٹی نیشنز کے جنرل اسیمبلی میٹنگ کے دوران انہوں نے ایک سپیچ دے کر ایسا کہا بھی تھا کہ اس ڈیل کے ذریعے اسرائیل کو نقصان ہوگا خیر اوباما نے اس کو لے کر اپنی ڈیفنس دیا تھا کہ اس ڈیل کا مین پرپوس یہ ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلئر ویپنز نہ بنا پائے پر جیسا میں نے بتایا کہ یہ ڈیل فائنلائز ہو جاتی ہے اور ایران انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی والوں کو اپنے پروگرام سے ریلیٹر سب کچھ بتانا شروع کر دیتی ہے ایک سال تک یہ چلتا رہتا ہے اور ایجنسی ریپورٹ کرتی ہے کہ ایران نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں ان کو فلفل کر رہا ہے یعنی اوباما نے ایران کو نیوکلئر ویپن بنانے سے روک دیا تھا لیکن اوباما کی اس کامیابی سے نیتنیا ہو اور امریکہ میں ہی ریپبلیکن سائیڈ والے لوگ یعنی رائیڈ ویگ والے لوگ اس ڈیلز کے شروع سے خلاب تھے اور اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہو سکتی کہ ان کے پیچھے نیتنیا ہو کے لوگ رہے ہوں گے کیونکہ ان کے لینگویج اور نیتنیا ہو کے لینگویج دونہ ہی بڑی سیم سیم تھی نیتنیا ہو نے کہا تھا کہ ایران کے اوپر سے سانکشنز ہٹ جانے کے بعد دوسرے پروگرام سینی کی بیلیسٹک میسائلز بنا کر ہزباللہ کو بیچنے کے کام شروع کر دیں گے یہی بات امریکہ میں ریپبلیکن بھی کہنے لگ گئے تھے اتنا ہی نہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے تو اسے اپنا ایک الیکٹورال پرامس تک بنا لیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ ایک نئی ڈیل کو نیکوشیٹ کریں گے جس کے ذریعے وہ ایران کے سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز اور سپورٹ کو جڑ سے ختم کر کے رہیں گے اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں ہم جانیں گے کہ کون تھے وہ واشنگٹن کے لوگ جنہیں قاسم سلیمانی پسند نہیں تھے اور جنہوں نے قاسم سلیمانی کو مارنے کا پلان بنایا اس کے ساتھ یہ ڈانلڈ ٹرمپ کے کس ڈیسیجن کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے رشتے ایک بار پھر سے نیوکلئر ڈیل ہونے کے بعد خراب ہو گئے اور سب سے امپورٹن کہ تین جنوری سے دو دن پہلے بغداد میں آخر کیا ہوا تھا جس نے ڈانلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا سلیمانی کی جان لینے کے لیے دوستو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو رہا تھا اس لئے اس ویڈیو کو یہیں پر رکھتے ہیں زیادہ جانکاری اور اچھے طریقے سے ہمیں ایڈیٹنگ کا بھی اس لئے ہم اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی لے آئیں گے جس میں ان سب ہی مددوں پر بات کی جائے گی بات کریں گے کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتائیے پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار